اسلام علیکم ویبرز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے خوش باش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہماری فیملیز کو ہماری بچوں کو ہر دکھ 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 تکلیف سے اور کرونا کی وباہ سے محفوظ رکھیں اور جو لوگ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالی نے جلدی سے جاب کرے آمین سم آمین آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ سمپل آلو ٹینڈے ہم بنا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ساتھ رہیے گا بہت تیزتی بننے والے ہیں اب ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر تقریباً آدھی پیالی میں آئل ایڈ کر لوں گی اور اس کو لائٹ سا گرم کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے نا ہم کٹا ہوا پیاز تین ادر درمیانے پیاز میں نے کٹے ہیں وہ آئیڈ کریں گے آئیڈ جو ہے وہ لائٹ سا ہم نے گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر کٹا ہوا پیاز ایڈ کرتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن جو ہے وہ بھی آپ لازمی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فری میں اور بروقت دیکھنے کو مل سکیں اور جو لوگ پہلے سے ہی میرے فرینڈ بن چکے ہیں میری ہر ویڈیو آنے والی جو ہے ان کو بروقت مل رہی ہے سبسکرائب انہوں نے مجھے کیا ہوا ہے ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز کم از کم دو سے تین منٹ لازمی ویڈیو واج کریں اور چونکہ ابھی ابھی میرا چینل جو ہے وہ نیو ہے اور مونیٹائز ابھی ابھی ہوا ہے تو اس لئے کم از کم ایک ایڈ لازمی دیکھا کریں کھل تاکہ مجھے کوئی فائدہ ہو سکے کیونکہ جن کے ابھی ابھی چینل جو ہیں وہ بروک کر رہے ہیں اور مونیٹائز ہوئے ہیں ان کو بروک کرنے میں ابھی کافی چینل کو نا ٹائنگ لگے گا اور اسی طرح جب آپ نئے لوگوں کے چینل بھی مونیٹائز ہوں گے تو یقین ہم بھی اسی طرح آپ کی سپورٹ کریں گے کیونکہ بغیر ایڈ دیکھے جو ہے نا یوٹیوبر کو اپنی ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو پیاز چور ہے وہ فائد ہو رہا ہے اور اس ساتھ ہی میں یہ چار عدد مرچے میں نے سبز جنہیں وہ لے لی ہیں ان کو باریک کاٹ کے یہ بھی ایڈ کریں گے مرچے میں نے اس طرح چھوٹے سمال پیسز میں کاٹ لی ہیں ایڈ کر لیں چونکہ سبزی میں میں ٹین ڈے یا آلو مکس کرتی ہوں تو زیادہ پیاز ایڈ کرتی ہوں اس لیے زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پیاز کیونکہ آج کل پیاز کے ریڈ جو ہیں وہ اپ ڈال ہو رہے ہیں لیکن خلال آج جو میں پیاز لے کے وہ کافی سستا ہے مل گیا ہے آلو بھی اور پیاز بھی 2 200 پر 5 kg تھے پیاز جو ہے وہ لائٹ فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر چھے لسن کے جویں یہ میں نے باریک پیس لیا ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور لسن کو بھی تب تک ہم بیچ میں فرائی کریں گے اس کے جب تک اس کی سمیل نہیں ختم ہو جاتی اچھی طرح سے فرائی کر کے اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کریں گے اور یہ تقریباً جو ہے نا ادھا کلو میں نے اس میں تین دے ایڈ کرنے ہیں اور تین ادھا درمیانے سائز کے میں نے آلو کٹ کے ایڈ کرنے ہیں پیاز اور لسن اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر یہ ایک قدد میں نے ٹماٹر جو ہے گرائنڈ کر لیا تھا فریز ہوا ہوا تھا یہ ایڈ کر دیوں ٹماٹر کو بھی اچھی طرح اس کے اندر ہم دو منٹ تک بھون لیں گے ٹماٹر کے بھی اچھی طرح ہم نے بھون لیا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا میں پانی ایڈ کر رہی ہوں ٹکی بنہا پیالی پانی ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی مسائلے میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ جو ہے وہ لال پٹیوئے مرچ ہے ایک چمچ نمک ہے اور ہاف ٹی سپون دھنیا پوٹر ہاف ٹی سپون ہلدی اور ہاف ٹی سپون ہی گرم مسائلہ پوٹر لے لیا سارے مسائلے ایڈ کرتے ہیں ویویرز آپ اپنی پسند کے مطابق مسائلے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ پٹیوئی ادرک لے لی ہے پٹیوئی ادرک جیسے بھی شیپ میں جس میں بھی آپ یوز کرنا چاہے لازمی کھانوں میں استعمال کریں ہانڈی میں خاص کر سالن کے اندر کیونکہ یہ پیٹ میں جو ہے گیس بننے سے بھی روکتی ہے کیونکہ کل جو ہے نا ادرک نہیں تھی اور میں نے بغیر ادرک کے سالن بنایا تھا اور اس کی وجہ سے تک قریباً تمام ہی گھر والوں کے پیٹ میں گیس بن گئی اور بڑی مشکل ہوئی اس لئے آج میں نے پھر بلازمی طور پر یہ سپیشل منگوہ کے ایڈ کی ہے بیچ میں گوریاں آپ دے سکتے ہیں تقریباً آدھا کلو کے قریب آلو میں نے صاف کر کے دھو کے کٹ لئے ہیں اس طرح کے چھوٹے پیسز میں اور ساتھ ہی میں نے ٹینڈے بھی دھو کے اس طرح پیسز میں کٹ کے رکھ لئے ہیں ہم مسالہ بھوننے کے بعد جو ہے نا ہم تاکہ بند تین میٹھ مسالہ بھونیں گے اچھی طرح بھونائی کرنے کے بعد ہم آلو اور ٹینڈے کے اندر ایڈ کریں گے دو منٹ میں نے مسالہ بھون لیا ہے اب اس کے اندر کٹے ہوئے آلو ایڈ کرتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں آلو کو اور ساتھ ہی جو ہے نا میں ٹینڈے ایڈ کر کے تو پین کو کور کر کے سٹیم پین اچھی طرح سے گلال ہوں گی میں اور تب تک ہم نے پکانا ہے کور کر کے سٹیم پے جب تک کہ آلو ہمارے اچھی طرح سے گل نہیں جاتے جب گل جائیں گے تو آپ سمیلیں دھنیا ایڈ کریں گے سبز اس کے بعد ہماری آلو ٹینڈے کی سمپل اور بہت ہی مزیدار سی جو ریسپی ہے وہ تیار ہو جائے گی ایک اور بات سپیشل ایک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے گھر میں پہلے ہمارے گھر میں پہلے ٹینڈے کی سبز کوئی بھی پتھان نہیں کرتا بلکہ ٹینڈے پتھتا ہی نہیں تھے دوسرا حال میں جب میں شادی ہو کے آئی تو تقریباً تین سال تک تو ٹینڈے آئے لے کے نہیں آتے تھے کیونکہ کسی تو پتھان نہیں تھے اور پھر میں نے پکانا شروع کیا مانگوہ کے مجھے مجھے پسان تھے اور بہت دن کرتا تھا کھانے کا تو مانگوہ کے اس طرح میں نے پکائے اپنے لئے ریسپی میں نے بنائی تھی تیار کی سالن اس طرح اور باقی صاحب نے بھی شوق سے کھایا چکتے چکتے کھانا شروع ہو گئے اور آپ تب سے روٹین میں ہم جب بھی سیزن ہو ان کا تو مانگوہ کے تبار ریسپی بنا لیتی ہوں اور ماشاءاللہ سے بچے بھی اور بڑے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور کبھی کسی کو اطراز نہیں ہوا کوئی مو بھی نہیں بناتا ہے تو آپ بھی جن لوگوں کے گھروں میں یہ پرابلم ہے سواتین کے ساتھ اس طرح ٹیسٹی ریسپی بنا سکتی ہیں گاؤں میں بھی یاد رکھئے تھا میرے لئے بہت دعا کریں آپ میں بھی اپنے تمام پیارے ویورڈز جو ہیں جن میں سبسکرائب کیا ہوا ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں اچھے اچھے مجھے کمنٹس کرتے ہیں میری اوپ لف ضائع کرتے ہیں تو ان کے لئے میں بھی سپیشل دعا کرتی ہوں کہ اللہ سب کو جو ہےنا اس سے تندرکتی دے سب کے بچوں کو سنیک کریں اور کورنا کے عباد سے محفوط رکھیں سب کو کمجابی آتا کریں آمین ابھی دو سے تیر منٹ تین ڈیج ہیں اسی طریقے سے میں پہلے ان کی بنائی کروں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور کور کر کے ان کو دم پر ہم پکائیں گے گل جانے تک تیر منٹ ہو چکے ہیں ان کو گھونتے ہوئے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا دھنیا ایڈ کرتی ہوں سبس دھنیا کشبو کے لیے اور بہت ہوتی دیکھنے میں بھی لوگ اچھی آتی ہیں ریس پیٹی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے ہم مکس کر لیا ہے اب تقویبا ایک سے ڈیر کپ پانی ایڈ کریں گے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں آلو اور تینڈے جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل سکیں ڈیر پیالی میں نے ڈیر کا پانی ایڈ کر دیا ہے اس طرح سے اب اس کو ہم لو فلیم کے اوپر گال جانے تک پکائیں گے اب اس کو کور کر دیتی ہوں یہ اپنی پانی کے اندر ہی گلے گا انکور کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے گل چکے ہیں یہ دیکھیں دو ٹکڑے ہو گیا اس کا مطلب تینڈے تو ایسے ہی ہمارے گل چکے ہیں ہم نے چیک کر لیا تو ہماری آلو ٹینڈے کی ریسپی بہت ہی مزے دار تیار ہو چکی ہے اس کو ڈیش آٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے میں ہی بندے کو بھوک لگ جاتی ہے بہت ہی مزے کے بنے ہیں ویڈیو آپ کو کیسے لگے اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے پلیز بتائیں اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ویڈیو کو چینل کو بھی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں